السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین امعباد معزز ناظرین الاسلام سوال و جواب پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے دوسرا سوال جو آج ہمارے سامنے ہیں حبیب الرحمان صاحب کا سوال ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں دیکھئے یہاں اگر زندہ سے مراد ہم یہ سوال سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے زندہ ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ غلط بات ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے وفات پا چکے ہیں موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں جیسے سارے انبیاء کو موت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 34 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو اگر کیا آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں اسی طریقے سے سورہ رحمان کی آیت 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا اس زمین کے اوپر جتنی مخلوقاتیں سب کو فنا ہونا ہے اور تیرے رب کا جلال اور اکرام والا شہرہ باقی رہے گا اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا میتن و انہم میتون میں شک آپ کو موت آنی ہیں اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو غسل دیا آپ کو کفنایا آپ کو دفنایا آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے حضرت ابو بکر سے اسی وفات کو بنیاد بنا کر کے اپنا وراثت کا حصہ اور حق مانگا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ انبیاء کے وراثت مال نہیں ہوتی انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے اگر صحابہ اکرام کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے زندہ ہوتے تو یہ کفنانا دفنانا گھسل دینا اور حضرت فاطمہ کا وراثت طلب کرنا یہ سارا معاملہ نہ ہوتا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا گویا صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے آپ کو موت آ چکی ہے آپ کی وفات ہو چکی ہے البتہ برزخی اعتبار سے آپ زندہ ہیں برزخی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ فیضیاب ہوتے ہیں لیکن یہ زندگی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں سے الگ زندگی ہے آپ کی جو زندگی ہے برزخی زندگی وہ شہدہ کی برزخی زندگی سے بہتر اور کامل ہیں شہدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائیں انہیں مردہ مت سمجھو وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات برزخی ہے برزخی زندگی وہ شہدہ کی برزخی زندگی سے زیادہ بہتر اور کامل ہے اور آپ کی روح آپ کے رب کے پاس آلائلیین میں ہے لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس زندگی میں برزخی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حالات کا علم نہیں ہوتا ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں کا علم ہوتا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہوتا ہے تو یہ غلط بات ہے ایسا قرآن و سننہ سے ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ جس دنیا میں ہیں برزخی زندگی میں آپ جس حال میں ہیں آپ کو ہمارے احوال کی خبر نہیں ہوتی چنانچہ صحیح مسلم کی تو فور نائی نمبر کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیامت کے دن میرے حوث سے کچھ لوگوں کو ہٹایا جائے گا جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو ہوس سے ہٹایا جاتا ہے میں ان لوگوں کو پکاروں گا اور کہوں گا تو فرشتے کہیں گے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالاتا تو میں کہوں گا کہ بربادی ہو بربادی ہو تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں میں ان بدعات اور خرافات کرنے والوں کا علم نہیں تھا فرشتوں کے بتانے سے آپ کو علم ہوا تو برزخی زندگی کا یہ قطعن مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہو رہا ہے اور تمام باتیں آپ کو بتائی جارہی ہیں ایسا قطعن نہیں ہے واللہ علم بسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ